السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام والسلام وعلى خاتم الانبیاء والبرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سوال ہے کہ خاتون کے شوہر کی وفاعت ہو گئی وہ حدر آباد میں رہتی تھی اور ان کو دیکھ کرنے والا کوئی نہیں تھا وہاں تنہاں رہ گئیں ان کے بچے سب دوئی میں رہتے تھے بچوں نے فتوہ لے کر کے کسی سے انہیں امارات لے آئے اور اپنے ساتھ رکھ لیا وہیں وہ عدت گزار رہی تھی کہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے اور وہ عمرہ کرنا چاہتی کیا عمرے پہ جا سکتی ہیں نہیں جا سکتی عورت کو اصل میں اپنی پوری عدت اسی گھر میں پوری کرنی ہے جس گھر میں وہ شوہر کی وفات حد رہتی تھی وہی اصل عدت گزار نہیں ہے اس کو جیسا کی جو ہے حدیث ہے واضح طور سے فرائع بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ سلسلے میں جو ابو سید خضی کی بہن تھی ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مسئلہ پوچھا کہ میں کیا کروں کیا میں یہاں سے منتقل ہو سکتی ہوں تو اب نے پراہ ام کسی فی بیٹی کی حتی یبلغ کتاب واجلہ تم اسی گھر میں رہو جب تک کی تمہاری عدت پوری نہیں ہوتی جب تک کی تمہاری عدت دیکھئے سنان بی دعوت دوہ دار تین سو ترمزی ایک ہزار دو سو چار نمبر کی یہ روایت اور یہ صحیح حدیث ہے اور اسی پر علماء اکثر علماء امت کا عمل اسی پر صحابہ تابعین تب تابعین کا دیکھ عدت عورت کو وہیں گزار نہیں ہے یہاں وہ وفات کے وقت رہتی تھی وہاں سے وہ نکل نہیں سکتی اللہ کی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں مکان گر جائے یا مکان کرائے پر ہو کرائے دینا ممکن نہ ہو یا اس طرح کے کوئی آزار اس کے لئے واقع ہو جائیں کہ وہاں اس کا گزارہ نہیں ہو سکتا کوئی دیکھ رکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے تنہا رہ گئی ہے اور تو ایسی صورت میں علماء نے فتوہ دیا ہے کہ یہ مجبوری میں وہ منتقل ہو سکتی لیکن عدت کے اندر عمرہ کے لئے جانا حج کے لئے جانا سفر کرنا بیٹیوں کے گھر جانا بیٹوں کے گھر جانا چکر لگانا یہ کوئی چیز جائے حج ملے کے لئے بھی نہیں جائے حتیٰ کہ فریدہ حج ہے تب بھی نہیں جا سکتی فرض حج ہے اس پر تب بھی نہیں جا سکتی ہے اس کو اسی گھر میں رہنا ہے جہاں سے شیخ علیہ السلام رہمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے حج کا قصد کر لیا تھا اور اسی اصنا میں اس کے شوہر کی وفات ہو گئی تو کیا اس کے لئے حج کرنا جائز ہے تو شیخ علیہ السلام نے جواب دیا کہ لیس لہا ان تسافر فی العدہ ان الوفاتی اللہ الحج کی عدت وفات کے اندر عورت جو ہے حج کے لئے نہیں جا سکتی یہ تمام اہم اربع رحم اللہ کا اس پر اتفاق ہے دیکھئے مجموع الفتاوہ جل وانتیس صفہ چہو تیس اور اور اس میں دلیل وحی فرہ رضی اللہ تعالی انہا کی حدیث حدیث اس پر علماء کا یہ اتفاق ہے اس بات پر کی جو ہے حدیث ابن قدام رحم اللہ المغنی جلد گارہ صفہ تین سو پانچ پر یہ کرتے ہیں کہ لَوْ كَانَتْ عَلَيَّ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَمَا تَزَوْجُهَا لَذِمَتْهُ الْعِدَّةَ فِي مَنْزِلِهَا کہ اگر اس پر حج فریضہ ہے اور اس کے شور کی افات ہو گئی تو اس کو گھر میں عدد گزارنی ہے اگرچہ حج کا موسم ختم ہو جائے کیونکہ عدد گھر میں ہی رہنا ہے اگر نکلتی ہے تو عدد فوت ہو جائے گی اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے اور حج ممکن ہے کہ آئندہ سال کر لی گی دوسرے سال کر سکتی ہے چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا موقف ہے جو ہے سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے شوہر کی وفات ہو چکی ہو چکی ہوتی تھی اور عدد میں ہوتی تھی تو ان کو مقاد سے واپس کر دیتے تھے حج سے مقاد حج میں نکل چکی ہوتی تھی تو وہ مقاد سے ان کو واپس کر دیتے تھے دیکھیں موتہ امہ مالک حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوراندے دور اس طریقے سے جو ہے علمہ کا یہ موقف ہے اور یہ صحیح ماند ہے تو عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی نہ حج کے لیے جا سکتی چاہے وہ فریضہ حج ہی کیا نہ ہو دب تک عدد پوری نہ ہو جائے واللہ هو علم بالسواب وصل اللہ علا نبینا محمد وعلا آلہ وصحابہ شکریہ